عمران خان جو ہے وہ اپنے ورکر کو باہر نکالنے میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے جو پشاور کی طرح سے روٹ تھا وہاں تو دو دو چور چار کنٹینر ایک ایک جگہ پہ لگے ہوئے تھے جب کرکنان لیاقت باغت پہنچ گئے تھے اس کے بعد کیا کیا پولیس نے شیلنگ شروع کر دی کہہ رہے کہ اتجاج ناکام ہو گیا ناکام ہو تب ہوتا کہ جب پہلے ہی لوگ منتشر ہو جاتے ہیں کوئی منتشر نہیں ہوئے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج گفتگو کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اتجاج پر ایک بات تو ماننی پڑے گی حکومت کو اور باقی ساری جماعتوں کو بھی ایک بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ورکر کو باہر نکالنے میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے ہوا کیا ہے اس پر پوری ڈیٹیل بات کرتے ہیں میں خود خود جا کے دیکھ کر آیا ہوں اور کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو میرے پارٹنر ہیں انس وہ بھی گئے ہیں انہوں نے بھی جا کے دیکھا انہوں نے بھی کبرج کی میں نے بھی کبرج کی تو ہم وہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے نا وہ سارے کا سارا اس پر بیان کرتے ہیں کہ کیا مناظر تھے وہاں کہ کیا جلسہ جلسہ تو خیر عمران خان نے کہا تھا کہ جلسہ نہیں کرنا ہوا کیا کہ یہ پہلے عمران خان نے جب صافیوں کے سامنے کہا انہوں نے کہا کہ میں احتجاج کی کال کروں گا 28 کو ہفتے والے دن احتجاج کی کال کروں گا کیونکہ جلسے کی اجازت حکومت نہیں دینے والی اگر حکومت جلسے کی اجازت دیتی ہے تو شہر سے باہر دیتی ہے ہمارے لئے مشکلات ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں تو یہ ہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لئے جلسہ شہر کے اندر ہو یا شہر سے باہر ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے اپنے جتنے بھی ورکر ہیں ان کو اگٹھے کار لے نہیں ہوتا ہے اور لاسٹ ایم بھی جلسہ ہوا سنگ جانی میں وہاں نے خود کور کیا وہ بھی بے تہاشا قسم کے لوگ وہاں موجود تھے لاہور میں جلسہ ہوا اس میں بھی ٹھک ٹھاک عوام موجود تھی اور آج کا جو احتجاج ہوا اس میں بھی ٹھک ٹھاک عوام موجود تھی ہاں تھوڑی ساری بد نظمی ہوئی اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ اعلان ہوا 28 طریقہ تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر جگہ پہ کنٹینر لگا دیئے گے ہم یہاں اگر اپنے علاقے سے بات کریں ڈوکسو چوک پہ کنٹینر کریج فیکٹری پہ کنٹینر اس کے بعد آپ چلے جائیں فیضاباد کی طرف فیضاباد پہ کنٹینر ہے پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں فوجی کلونی کنٹینر لگا ہوا صدر کی طرف سے کنٹینر لگا ہوا راجہ بزار کی طرف سے کنٹینر لگا ہوا لیاکت باگ کی طرف جتنے بھی راستے جاتے تھے جتنے بھی راستے اور پنڈی شہر کے اندر جتنے راستے آتے تھے ہر جگہ پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے جو پشاور کی طرف سے روٹ تھا وہاں تو دو دو چار چار کنٹینر ایک ایک جگہ پہ لگے ہوئے تھے جیلن چکوال اس سائیڈ پہ ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے تھے اور کنٹینر لگا کے دفعہ 144 بھی لگائی ہوئی تھی ہر طرح کی جلسے جلوس ریڈی پہ پبندی تھی لیکن اس کے بعد وجود عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا اچھا ہوا کیا ہوا یہ کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا اس کے بعد عوام آئی تو اب اس وقت جو علی امین گنڈا پور تھے انہوں نے پشاور سے یا کے پی کے سے آنا تھا یہاں تو انہوں نے اعلان کیا اور بہت سار لوگ ان کے ساتھ بھی آئے ایک کافلے کی صورت میں وہ وہاں سے نکلے لیکن ہوا یہ کہ راستے میں جو ہے نا جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ رک گئے وہاں اچھا جب وہاں رکے تو گاڑی کے اندر ہی رہے گاڑی سے باہر نہیں نکلے جب وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلے تو کارکنان جو تھے انہوں نے تھوڑا سا مطلب ہے کہ یہ کہہ لے کہ نرازگی کا اظہار کیا کہ ہم سارے باہر ہیں امان ہان جب آیا کرتا تھا تو کنٹینر کے اوپر کھڑا ہوا کرتا تھا تو یہ باہر کیوں نہیں نکلے خیر وہ کچھ وجہات ایسی ہوئیں کیونکہ راستے بند تھے بڑی ظاہر ہے کہ وہ کے پی کے حکومت کی طرف سے آئے تھے یہ پنجاب حکومت کی طرف سے پنجاب نے پورا جو ہے اپنا بندوست کیا ہوا تھا اور اس کے بعد وفاق کی پولیس اسلامباد کی پولیس جو ہے انہوں نے بھی یہ سارا سسٹم کیا ہوا تھا میڈیا کوریج موجود تھی لیکن ٹی وی پہ انہوں نے نہیں دکھایا اور بس صرف یہی دکھایا احتجار جوا اس کے علاوہ ویڈیو میں اور اس کے علاوہ جو اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں جو انٹرنیٹ پہ اخبرات ہیں ان کی خبریں جو آ رہی ہیں اس پہ بھی زیادہ تر یہی بتایا جا رہا ہے کہ احتجاج ناکام ہو گیا ناکام تو خیر اس طرح نہیں ہوا اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناکام ہوا کیونکہ انہوں نے شیلنگ کی آخر میں اگر ناکام ہو گیا تو پھر شیلنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی احتجاج ختم مطلب اگر فرض کرے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ناکام ہو گیا ناکام ہو تب ہوتا کہ جب پہلے ہی لوگ منتشر ہو جاتے کوئی منتشر نہیں ہوئے لوگ لیاقتباغ تک لوگ پہنچ گئے تھے بڑی تعداد میں پہنچے تھے فیضاباد میں بہت سارے لوگ موجود تھے مختلف جگہوں پہ لوگ موجود تھے اور سارے کے سارے جو ہے لیاقتباغ کی طرف آ رہے تھے تو احتجاج اگر کوئی لیڈر پہنچ جاتا یہاں کچھ لیڈر یہاں سے بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور سمی ابراہیم صاحب کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس طرح اور بہت سارے لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے ان کو گرفتار کیا گیا بہت سارے گرفتاریاں ہوئی ہیں کیونکہ دفعہ 144 سے نافذ کر دیا تھا اس لیے انہوں نے قانون کو حرکت دی اور گرفتار کر لیا اب کچھ جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے وہ علی من گندہ پور کے گاڑی سے باہر نکلنا پر نراز ہوئے کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ علی من گندہ پور نے واپسی کا اعلان کر دیا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں واپسی کا اعلان کیا جب اتنا حجوم ان کے ساتھ تھا اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں پھر انہوں نے واپسی کا اعلان کیوں کیا پھر انہوں نے واپسی کا اعلان جب کیا تو تب بھی کارکنان جو ہے وہ اس پر نراز ہوئے کچھ خبریں میں سامنے ہیں وہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو ایٹی آئی کا راول پنڈے میں احتجاج شہر کے مختلف راستے سیل پابندیوں کے باوجود یا ایسا کہہ لے کہ پابندیوں کا بے دریخ استعمال کیا گیا اکثر بیک فائر ہوئے مطلب جتنی بھی پابندیاں لگائی ہیں وہ ساری بیک فائر ہوئی ہیں اور اس میں کافی مطلب ہے کہ عوام نکلی ہے جتنی پابندی لگائی ہے اتنی زیادہ عوام نکلی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو کہ یہ بیسیکل ہوا گیا تھا کہ یہ عمران خان نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا اٹھائیس ستہ مور قرآن پنڈے میں جلسہ نہیں احتجاج کریں گے کیوں کریں گے بان یہ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ حکومت نے جلسے کی اجازت نہیں دینی اور اگر دی بھی تو شہر سے باہر دیں گے اور اس لیے ہم جو ہے احتجاج کریں گے احتجاج ہم جامرزی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی آگے خبر آتی ہے جس وقت یہ کام ہو گیا کیا وجہ کہ پی ٹی آئی لیاقت باغ پہنچ گئے تھے اس کے بعد کیا کیا پولیس نے شہرلنگ شروع کر دے شہرلنگ شدید قسم کی شہرلنگ کی شام کے وقت شہرلنگ شروع ہوئی اس میں کافی مطلب کہ جو جنگ کی خبر ہے اس میں کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی کے کارکنان لیاقت باغ کے قریب پہنچ کے جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شہرلنگ کی لیاقت باغ سے ملک کالج روڈ پر بھی پولیس کی جانب سے کارکنان کارکنان پر شہرلنگ کی گئی کمیٹی چوک اور موتی محل کے سامنے بھی پی ٹی آئی کارکنان پر شہرلنگ کی گئی تاریخ انصاف کے وقلہ بھی راولپنڈی کے لیاقت باغ پر پہنچ گئے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنمات تنویر اسلام کو ملی روڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے تنویر اسلام نے پولیس سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے دھپڑ مارا اس کا حساب دینا پڑے گا ہاں بلکل ایک یہ بھی واقعہ رنما ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں تنویر اسلام جو ہیں کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا انہیں دھپڑ بھی مارا کیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ دھپڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا جو آپ نے مجھے مارا خیر اس کے بعد اگلی خبر کیا کرتے ہیں جی علی مین گنڈاپور کا کافلہ راول پنڈی نہ پہنچ سکا واپس پشاور روانگی علی مین گنڈاپور کا جو کافلہ وہ نہیں پہنچ سکا اچھا اس سے پہلے کہا ہے کہ علی مین گنڈاپور کے گاڑی میں بیٹھے رہنے پر کارکنان کا احتجاج یہ کچھ چیزیں ہوئی اور گاڑی میں ہی بیٹھے رہے علاقے تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علی مین گنڈاپور جو ہے وہ نظر آ رہے تھے لیکن یہاں خبر جو چلی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں خود بھی وہاں موجود تھا عوام بہت نکلی تھی بہت زیادہ عوام آئی تھی اور پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو میں خیر نہیں کہوں گا امیان حان کو ہی کہوں گا کہ امیان حان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ امیان حان کی ایک آواز پر پی ٹی آئی کے سارے کارکون پہن جاتی ہے چاہے جی لم ہو چاہے چکوال ہو پشاور ہو اٹک ہو جہاں سے مرضی دور دور سے لوگ جو ہیں وہ آتی ہیں لاسٹ ٹیم ہم نے جب کوریج کی تھی تو اس وقت پیر چناسی سے پیدل آئی تھے لوگ تو یہ جو راستے بند کیا جاتے ہیں راستے بند کرنے سے انہیں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ گاڑیاں پیچھے کھڑے کر کے پیدل آنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے احتجاج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کامیاب ترین احتجاج رہا اور اس میں انہوں نے پاور شو اپنا دکھایا ابھی اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ